اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بیئر لگا شکر ہے برکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میں اپنی ہزبن کو ناشتہ دے رہی تھی کیونکہ وہ جو ہے ناشتے میں پراتھے وغیرہ کم ہی کھاتے ہیں تو ہلکا پھلکا سو ناشتہ کرتے ہیں وہ تو بس ان کو ناشتہ وغیرہ دیئے میں نے اور میں نے جو ہے نا چیزیں وغیرہ سے پھر جو ہے نا اس ٹائم جو ہے پھر ابھی زینی کے بھی سونے کے ٹائم ہو جاتا ہے تو جی جی تو وہ کیا کہتے ہیں صبح تقریبا دو ڈھائی اٹھتی ہے صبح ہم بچوں کے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے سات بجے تقریبا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے اس کو نو ساڑھے نو بجے نیند آنی چروع ہو جاتی ہے پھر اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہلپر جو ہے نا وہ اندر سے صفائی وغیرہ ہو جائے نا تاکہ پھر یہ حرام سے ڈسٹرم نہ ہوئی ہے سو جائے تاکہ اندر سے کمرہ بھی صاف ہو جائے تو بس ادھر میں لائنج کے بھی جو ہے صفائی وغیرہ جہاں جھوڑ کے اس کو جو ہے دسٹنگ کروں گی باہر کی بھی کیونکہ مٹی بہت ہی زیادہ ہے گرمی ہی ختم ہی نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیسی گرمی ہی پڑھ گیا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اب آئے اکٹوبر کا مہینہ جھوڑ ہو گیا اور یقین کریں یہ اتنی زیادہ گرمی ہے نا کہ تنگ آگئے ہیں بس نا انتے بس ہو گئی ہے بس کہتے ہیں ہم پتہ نے کڑے پہ لے آئی گی ہنجی مجھے دے میں آپ کو کھول دیتی ہوں بچوں کے ساتھ کیسے کام کر رہا ہے نا ہنجی اچھا اچھا دے رہی ہوں میں آپ کو دے رہی ہوں یہ لوٹھے رہو کھول کے دیتی ہوں سبر 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 ابھی دیتی ہوں میں آپ کو کھول کے ایک سکر یہ لو کھول گیا یہ لے یہ لے اچھا تو یہاں بھی جو ہے میں نے کہا باہر سوفے وغیرہ بھی میں ساف کر لوں جو ہارڈ پونچ کر لوں ادھر سے بھی کیونکہ یہ بھی بڑے گندے ہو جاتے ہیں پھر اس کو بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے چیزوں کا تو آج جو ہے نا میں نے درائنگ روم پر کھڑکی بڑی گندی ہوئی وہ بھی میں نے ساف کرنی ہے وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں بہت زیادہ نا وائٹ ہے نا تو بہت زیادہ مہلی ہو جاتی ہے تو یہاں شوکیس ہے اس کے اوپر بھی میں نے کہا کپڑا مار دیتی ہوں یہ بھی زیادہ چمک جائے گا ساف ہو جائے گا تو کام روز ختم ہوتی نہیں ہے چھوٹے 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 کام جو ہے نا بڑی نکل آتے ہیں حالکہ ساتھ ساتھ کتنی ہم لوگ نا کرتے رہتے ہیں صفائیاں یہ دیکھیں مٹی اتنی زیادہ آتی ہے ہمارے ایریا میں تو میں کہتی ہوں مٹی کا جیسے نا اندھیری آئے جیسے روز چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ہماری گریل ہے نا زیادہ وائٹ کلر کی ہے تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ نظر آتا ہے نا جیسے گند تو میں نے کہا میں نا اس کو خود ہی ساف کر لیتی ہوں آج نا اچھی طریقے سے اور اتنی زیادہ اس میں سے گند نکلا ہے نا اتنی مٹی اتنا گند نکلا ہے کہ نا پوچھیں تو میں نے کہا آج میں یہ والی کر لیتی ہوں نا کل پھر ایک ایک کر کے نا اندر والی بھی بیڈروم کی بھی کر لوں گی میں تو بس یہ جو ہے اس کو ساف کریں گے اچھی طرح اس کو میں نے دو تین دفعہ ساف کی ہے سافائی جو ہے اس نے جھڑو وغیرہ کرتی ہے اب جو ہے نا آج جو ہے وہ میں نے آئلنگ بھی کر لی تھی تو میں نے یہاں پہ ایک کٹوری میں تھوڑا سا کوکونٹ آئل لی ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا سرسوں کا جو تیرہ نا وہ ڈال کے نا تو میں اس کے ساتھ آئلنگ کرتی ہوں تو یہ کوکونٹ آئلنگ کہتے ہو اسے بالوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے اس سے بال سوفٹ ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا چلو ہمیں دونوں میکس کر کے لیے لگا لیتی ہوں تھوڑا سا یہ تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور ہلکا سا جو ہے نا اس کو ہم نے گرم کرنا ہے مائکروویو میں اچھا تیل ہمیشہ لگانے سے پہلے نا تھوڑا سا چند سکنڈ اگر آپ مائکروویو کر لینا تو اس سے جو ہے زیادہ اچھے ریزلٹس ملتے ہیں آئلنگ کے لیے تو خیر میں ہمیشہ جب بھی آئلنگ کرتی ہوں ایسی ہی کرتی ہوں اچھا جی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے جو ہے آج مینی پیڈی بھی کرنا تھا تو میں نے سوچے چلو آج میں ادھر ہی کر لیتی ہوں کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ میں کروں گی تو آج میں نے کہا چلو بھی میں نے زینی بھی سوئی ہوئی ہے تو چلو جدی سے یہاں پہ کر لیتی ہوں بیٹھ کے تو ایدھر میں نے جو ہے نا پانی ٹپ میں رکھ لیا ہے تقریبا یہ ہے آدھا گرم پانی آدھا تھنڈا ہے مکس کر کے نا اتنا کہ آپ برداشت بھی کر سکیں اس کے اندر میں نے ایک اینوں کا پیکٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں نمک ڈال دیا ہے تھوڑا سا اندازے سے ڈالا اس پر تھوڑا سا جو ہے شیمپو ڈالیں گے ہم اور لیمو کا رسو وہ ڈال لیں تھوڑا سا وہ ڈال کے اس کے اندر پاؤں جو ہے وہ سوک کر کے رکھے تقریبا آدھا گھنٹانہ تو اس سے جو ہے نا اس کے بعد پر پاؤں بڑے اچھے سے جو ہے صاف ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سرپ وغیرہ کر لیں جو بھی کر لیں تو ڈرت وغیرہ جو ہے وہ نا بڑی ایسیلی ریموو ہو جاتی ہے کیونکہ کافی جو ہے نا ہم گھر میں کاموں میں لگے رہتے ہیں تو نا اپنا خیال جو ہے نہیں رکھتے تو ہاتھ اپاؤں کا تو میں نے سوچے تھا میں نے کہا ادنے ضرور ہی کام کروں گی تو بس اس کے اندرے رکھے بیٹھ جائیں گے کوئی تقریبا آدھا گھنٹا اور بڑا ہی سکون ملتا ہے بڑا ہی ریلیکس ہو جاتا کیونکہ میں نے کہا ابھی یہ بیس ٹائم ہے زینی بھی سوئی ہوئی ہے تو ورنہ بچے بھی بیچ میں ہاتھ مارتے ہیں تو وہ پھر کوئی کام ایسا کرنے نہیں دیتے تو اس لئے میں نے کہا میں ابھی کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا پھر بڑ جائے گی پھر اس نے تو کچھ کرنے نہیں دینا تو خیر بس پھر آدھا گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹے میں نے اس کے اندر رکھا اور پاؤں وغیرہ اس سے نا صاف کی ہیں اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ میں نے نیج وغیرہ بھی اور وہ جو ہے پاؤں کے اوپر ماش کی ڈال اور ماش کی ڈال کو میں نے پہلی بھگو کے رکھ دیا آدھا گھنٹہ تو میں نے کہا چلو وہ بنا لیں گے تو پہر میں مزکی لکھتی ہے تو ادھر جو ہے اس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے اب میں بنانے لگی ہوں کھانا اور اس کے لئے پیاز تھوڑا سا لیسا نظر رکھ لیں گے پیاز میں اس کے اندر چاپ کر لیتی بڑا اچھا سا چاپ ہو جاتا ہے پیاز میں نے ایک تھوڑا دمیانے سائز اس کے آپ کو نظر آرہا ہوگا اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ جو ہے اس کو میں اسے میں ڈال کرنا تو یہ بڑا ہی اچھا چاپ ہو جاتا ہاتھ سے بھی چاپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو اور لیسا نظر ہے کہ وہ ٹماتر کاٹنے لگی تو میں نے کہا ٹماتر تو ختم ہی ہوگئے ہیں آپ کیا کریں پھر میں نے ان کو ٹماتر لینے بھیجا میں نے کہا اتنی دی جو ہے میں کچن سا آرا ساف کرو برطن وغیرہ جو ہے اس کو بھی میں واش کر لیتی ہوں تو جب تک وہ سبزی لے کے آتے ہوتے دے جو ہے ہمارا یہ کام بھی ہو جائے گا برطن شرطن بھی دھول جائیں گے تو یہ دیکھیں بھی کچن سارا بکھرا پڑا تھا میرا میں نے کہا ایک ہی تفاہ میں کچن میں جاؤں گی کھانا شانا تو وہ ساتھ ساتھ ہی جو ہے ساتھ کھانا بناو ساتھ ہی برطن دھولو تو وہ کام ہو جاتا ہے ادھر جو ہے رات کے برطن جو دھولے پر پڑے ہوئے تھے تو وہ میں ایک سمیٹ کے جو کیبلٹس پر رکھتی تھی ہوں تو ریک جو ہے وہ خالی ہو جائے گا اچھا پلیٹس وغیرہ جو ہے وہ میں یہاں نیچے درور میں رکھتی ہوں تاکہ بچوں کے لیے ایزی رین نکالنا کیونکہ بچے چھوٹے ہیں ان کا ہاتھ ذرا اوپر نہیں جاتا اتنا ریک میں اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نیچے ہی رکھوں کٹوریاں جو ہے گلاس وغیرہ تو چلو بچے لے لیتے ہیں اپلیٹس وغیرہ جو ہے نا وہ بچوں کی مطلب پونچ میں ہونی جائیں تو بس یہاں پہ جو ہے وہ ہماری شروع ہو گئی ہے کلیننگ اچھا جی برطن جو ہے وہ دھولے تھے اور کے سینک رہ گیا تھا ابھی ساف کرنے والا تو میں نے کہا اس کو بھی لگے ہاتھ جو ہے اس کو بھی ساف کر لیتے ہیں صرف وغیرہ ڈال کے تھوڑا سا جو ہے نا اچھی طرح سکوچ برائٹ کے ساتھ اس کو ساف کریں نا تو بڑی کوئی تسلیح ہو ساٹیسفیکشن ہوتی ہے گر گیا نیچے ابھی اٹھا کے دیتیوں میں ٹھہرو تو ساتھ جانے زینی بھی میرے بیٹھی ہوئی ہے آپ کو پتہ بچوں اور ان کے ساتھ پر کیسے کام کرنا پڑتا ہے اچھا جی یہاں ٹائلز کے پر بھی جو ہے نا یہ کافی سٹینز آجاتے ہیں اس کے سوپ کے بہت زیادہ سٹینز آجاتے ہیں تو اس کو بھی نا اچھی طرح ساف کرنا چاہیے پیچھے والی اور یہ جو ٹیپ ہے اس کو بھی ساف کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پر بھی نا بہت زیادہ پانی کے سٹینز نا رہ جاتے ہیں تو بس ہم نے اس کو اچھی طرح ساف کر لیے بڑا سکون ملتا ہے یہ سنک ساف کر کے مجھے تو بڑی نا کوئی سارٹسفیکشن ہوتی ہے تو خیر یہ دیکھیں چمک گیا ہمارا سنک اور آپ جو ہے نا سبزی بھی آگئی تھی تو میں نے کہا آپ جو ہے یہ یہ آٹا سیک رکھا تھا تو اس کو بھی میں اس کو ایک دو دفعہ جو ہے نا اس کو کر کے تو اس کو میں فریج بھی رکھ دوں کے تاکہ یہ جو ہے نا تیار رہے ہو دو تین دن جو ہے نا دو دن تو ہمارا نکل ہی جاتا ہے تقریباً دو دن نکل جاتے ہیں تو بس آٹا جو ہے وہ گون گیا اس کو میں بول میں ڈال کے جی نہیں چھوڑ کرنا آپ نے یہ دیکھو بول میں ڈال کے ہم نے اس کو رکھتی ہے تو اس کو بھی میں واش کر کے جو ہے میں سائیڈ پر رکھ دوں گی ٹھیک ہے تاکہ یہ بھی جو ہے نا ورنہ یہ ڈرائے ہو جائے نا زادہ تو پر یہ دھونی بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے جی جی ماما ہم اپنے کھانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں میں نے ککر نکال لیا کیونکہ میں دال جو ہے نا بڑی جلدی بن جاتی ہے پانچ منٹ میں دال آپ کی تیار ہو جاتی ہے تو اوائل ڈالنگ یو پیاز تو میں نے چاپ کر کے رکھ لیا یہاں پہ دو ٹماٹر لوں گی ہری میچل لوں گی اور تازہ لہسنا درگ جو ہے وہ کھوٹ کے میں نے سائیڈ پر رکھ لیا تھا تو یہ دو ٹماٹر ہیں یہ دو ٹماٹر ہیں یہ دور پر حکم متانکو ٹماٹر متانکو ٹماٹر تو یہاں جو ہے میں نے اسکنڈر اوائل میں ڈال دیئے اسکنڈر میں براون نہیں کرنا اسکنڈر میں زیادہ ہلکا سوٹا اسکار چاپنا پہنے دور ہو جائے دو ٹماٹر کاٹوں گی اسکنڈر میں در کیا ڈال کی اسکنڈر سیکنڈر ایک چمچ لال میچوں کا پاودر اور ایک چمچ میں کٹی بھی لال میچ ڈالوں کی اس سے بڑا اچھا ذائقات ہے شو نہیں کرنا یہ دیکھئے ہم نے جو سارا اس کے اندر ڈال دینا ہے تو تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو ڈھکن دے کے تو میں کور کر کے اس کو چھوڑ دوں کی تاکہ مسالہ اچھے سے بھونجے اس کے بعد پانچ دس منٹ کے بعد میں نے پھر یہ دال بھگوئی تھی اس کو میں نے اچھی طرح اس کو واش کیا دو تین دفعہ اس کو واش کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بھی بڑی اندر سے جو ہے نا وہ ہوتی ہے گندی تو بس اس کے اندر میں نے پانی بھی جو ہے تھوڑا سا ڈالتے ہیں بہت زیادہ پانی اس کے اندر نہیں ڈالتی کیونکہ پھر وہ بہت ہلوہ ہو جاتی یہ دال خیر اس کو میں نے سیٹی لگا کے چھوڑتی ہے ادر ہر دھنیا بھی آیا تھا زیادہ سارا تو میں نے اس کی کٹھین چھٹنی بنا کر رکھ دیتی ہے ہوں تو اس کے اندر خراب خراب ہیں نا وہ سارا اور یہ تھی پتلی دھنی اور ، كا کہ اگر میں روڑ سارا سارا ہے چھٹنی بنجے گی تا پھر باہ باہ چھٹنی بنانے کی ضرور مجھے گی تو بس یہ کام بس رہ گیا ہمارا اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اچھی طرح دھونا پڑے گا اس کو کیونکہ اس میں مٹی بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے تو اچھی طرح دھو کے اس کو جگ میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پھر اس کو گرائنڈ کرلوں گی سمودھ سا اس کا نا پیسٹ بنا لینا ہے میرا جو جگ ہے نا یہ بھی تھوڑا نا خراب ہوا ہے یہ چلتا نہیں ہے صحیح کر کے تو اس کو بھی صحیح کروانے اس کی ربٹ خراب ہوئی ہوئی ہے چلتے 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 نہیں اتنا شور کرنے لگ جاتا ہے تو بس اس کو بار بار کبھی بند کیا کبھی چلایا پھر اس کو نا بڑی مشکلوں سے میں اس کو نا پیسٹ اس کا میں نے اس کو بنایا اور اتنی دیر جو ہے میں نے اچھا جی سیٹی جو ہے نا وہاں پانچ منٹ تقریب پانچ یا دس منٹ لگاؤں گی سیٹی تو اس میں بڑی اچھی اسی جو ہے نا وہ دال گل جاتی ہے یہاں پہ جو ہے وہ دائیں ہی آگیا تھا تو میں نے کہا دائیں جو ہے ناول میں ڈال کے رکھٹی تھی ہوں اور چٹنی کے لئے جتنا ضرورت ہے اتنا جو ہے وہاں نکال لوں گی باقی جو ہے اس کو جاگ لگانے کے بھی تھوڑا کام آ جائے گا تو کیونکہ گھرمنے جاگ لگانے کے لئا دائیں بھی نہیں ہے میں نے کہا دائیں آگیا ہے آچھا دائیں بنانے کے لئے بھی نہ دائیں کی ضرورت پڑتی ہے تو میں دو تین دنوں کے تھے دعی نی گھر میں بنا رہی تھی کیونکہ جاگ ہی نہیں تھی تو اس لیے پھر میں نے کہا چلو اب اس میں تھوڑا سی چٹنی ڈالی ہے اس کو مکس کر کے باقی جو تھی وہ میں نے اس کو آئس کیوب میں ڈال کے تو اس کو فریز کر دوں گی تو یہ بڑے نا ایزی ہو جائے گی کام آ جائے گی ہمارے نا تو بس اب بچے بھی جو تھے وہ سکول سے جو آگئے تھے رافیہ ہے میں جلدی کیونکہ جمعہ تھا جلدی چھٹی ہو جانی دی ان کو ساڑھے بارہاں چھٹی ہو گئی تھی انہیں بس ہی آگئی اور یہ سابن جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا برتد ہونے والا تو میں نے کوئی کہا تھا آتے ہوئے نا سابن بھی لے آنا تو بس یہ اب آکے اپنی جو ہے سکول کی کوئی تھوڑے بہت سٹوریاں سناتے ہیں احمد سناتا ہے کہ کیسا دن گزرا تھا آج ٹیچر نے یہ کہاں ٹیچر نے وہ بتایا آج ہماری کلاس میں یہ ہوا آج وہ ہوا بس ایسی کچھ نہ کچھ بچے ضرور روز اپنی کہانیاں سناتے ہیں تو یہ دیکھیں دیس منٹ کے بعد میں نے اس کی کھول دیا تھا اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ اور ہر ازنیہ جو ہے نا وہ میں نے ڈال دیا تو میں آپ کو دکھانا بھول گئی بس وہ رافیہ کو جو ہے وہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا اس کو پہلے میں جلدی سے روٹی بنا دیتی ہوں کیونکہ بچوں کو جو ہے نا وہ ظاہری باتا بھوک جلدی لگ جاتی ہے بس اس کو جو ہے آٹھا جو تھا وہ بھی نرم تھا تو میں نے کہا اس کو نا ہلکا سا پراتھا سا بنا دیتی ہوں تو پھر وہ پراتھا ذرا نا ایزیلی بن جاتا ہے نا کیونکہ دوسری روٹی کیونکہ تازے تازے آٹھے کی روٹی بھی نا ایک دم بنتی نہیں ہے جلدی تو بس پراتھا جو ہے ویسے بچے ذرا شوک سے کھا لیتے ہیں ہلکا سا دیسی گھی لگا کے نا اس کے اندر تو بڑے مزے کر لانا یہ لگتا ہے زہنی جو تھی وہ بھی ساتھ سات کچن بھی آگئی تھی وہ تو پھر کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتی بلکل ساتھ ساتھ چھپکنے لگ جاتی میں نے کہا بس یہ روٹی بغیرہ بنا لوگ گھرمی اتنی زیادہ تھی پسینہ بہت آرہا تھا تو بس جلدی جلدی روٹی بنا کے تو میں نے کہا نکلوں اور پھر نماز بغیرہ بھی پڑھنی ہیں تو بس یہ دیکھیں کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا صلاحات بھی میں نے بنا لیا تھا اور دال بڑے مزگی بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے اس طرح سے اور یہاں کپڑے بغیرہ میں نے اپنے نکال لیا تھا لیکن میرا پریس کرنے کا بلکل موز نہیں تھا میں نے دوسرا سوڑکیوں کو نئے کپڑوں کو تو بس یہ آج کا ہمارا ولوگ تھا امید کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ولوگ میں بلوں گی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لکھی ہے انشاءاللہ آپ سے نیکس ولوگ میں بلوں گے تب سے اللہ حافظ